یہ ممبر ہے ابھی ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں مجید خبلت ہے انہوں ہے پہلے جو خبلہ تھا وہ اس سائیڈ میں تاری کے اوپر جانی مرد لگایا رہا ہے پہلے اس سائیڈ میں سے نماز پڑھتے تھے اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل دوستوں یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روخ عمل کیا تھا کان کعبہ کی طرف جب اللہ کے طرف سے وہی نازل ہوئی تھی دی ماسک آف ٹو خبلت اس کا نام ہے مسجد خبلتین ابھی ہم لوگ بیک سیڈ جو پاکنگ ایریا ہے وہاں پہ ہیں یہاں سے ہم لوگ ابھی اندر چلتے ہیں تو اوپر شٹیکس سے مسجد کا انٹرنس ہے تو چلیے دیکھئے یہ منز کا انٹرنس ہے تو یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہم لوگ سیڑے اس طرف اندر جائیں گے اوپر شٹیکس بھی لیں گے یہ ابھی ہم جا رہے ہیں مجید خبلت ہے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ بہت ہی ہسٹوریک پلیس ہے یہ تقریباً چار کلومیٹر مجیدیں شریف سے ہے اور یہ ایک خبیلے کی مسجد ہے جس کا نام تھا خبیلہ بنی سلمہ تو چلیے ہم لوگ مجید کے اندر چلتے ہیں میں آپ کو محراب کا سارا اندر کا حصہ دکھاؤں گا دوستوں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کیجئے آپ شیئر کیجئے اور ہم لوگوں کو سپورٹ بھی کیجئے دوستوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تقریباً سولہ یا سترہ مہینے مسجد اقصہ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخو کا نماز ادا کرتے تھے اور جب وہی نازل ہوئی نماز کی حالت میں ہی یہاں سے رخ کو موڑ دیا گیا یعنی بیت المقدس کی طرف سے کانِ کعبہ کی طرف رخ کو موڑ دیے ناظرین یہ ایسی مقدس جگہ ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کی تھی اور صحبہ اقرام نے پیچھے نماز ادا کی تھی تو جتنے بھی حاجی لوگ امبی کے لئے حج کے لئے آتے ہیں وہ لوگ ضرور یہاں آتے ہیں یہ ممبر ہے ہم کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں مجھے خبلت ہیں پہلے جو خبلہ تھا وہ اس سائیڈ میں تاریکیو پہ جانی ماز لگایا رہا ہے پہلے اس سائیڈ میں سے نماز پڑھتے تھے تاریکیو پہلے اس سائیڈ میں سے نماز پڑھتے تھے